السلام علیکم امید کرتی و آپ سب حیریت سے ہوں گے سو آج کا جو ہمارا ڈسکشن پوائنٹ ہے وہ حضرت عمر بن عطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دوسرے حلیفہ راشد صحبہ کرامت اور قائد فتوحات ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو قوت بخشی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حق کو باطل میں انتیاز کیا بہت سے امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت و اولیت رکھتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے قرآن کے موافق ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین و ایمان کی نشر و اشارت ہوئی شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوفزدہ ہوتا لوگوں کی ضرعیات کو پورا فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ زیبکار اور حبتدار شخصیت کے حمالے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کی چراغ اور لوکوں کی تفصیرات سے درگزر کرنے والے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو جلد روان ہو جاتے چہرہ بارولک اور دلکش تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آدل حکمران اور باکمال حلیفہ راشد تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گزوات میں شرکت فرمائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین کے لئے دوستو مضبوط کی لاکھ کے مدد تھے حضرت عمر بن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن حطاب ستائیس سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے واقعہ فیل کے تیرہ سال کے بعد آپ پیدا ہوئے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بن حطاب ستائیس سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے تھے واقعہ فیل کے تیرہ سال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے آپ اشرفِ قریش میں سے تھے جاہلیت کے زمانے میں آپ کا گرانہ جنگ و جدل وغیرہ میں سفارش کرنے والے صلح وغیرہ کرنے والے بڑے عزتدار گزرے تھے آپ کی کنیت ابو حفظ لقب فاروقِ آزم اور اسم عمر ہے آپ باست کے چھتے سال اسلام لائے تھے جس دن اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ انفال کی آیت ہے اے نبی کافی ہے تجھے اللہ اور جو تابدار ہیں تیرے مومنوں سے آپ چالیس مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد اسلام لائے تھے حجرت کے بعد تیرہاں سال تیسویں جماعتی الاحروی وہ سا شمبہ کے دن مسند حلافت پر بیٹھے تھے دس سال اور آٹھ ماں آپ حلافت پر رہی آن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا ایک اور حدیث سے واضح ہوتا ہے اور اس میں آپ سلسل نے فرمایا عمر اہل جنت کا چراغ ہے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہا سابقین اور اولین میں سے ہیں اشرا موشرا اور حلفائی راشدین میں سے ہیں آپ سے پانچ سو انتالیس احادیثیں مروی ہیں ترمزی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک روز دعا فرمائی اے اللہ عمر بن حطاب یا عمر بن حشام سے اسلام کو تقویت دے ابو جہل کا بھی عمر نام تھا جہالت کی وجہ سے بجہل ہوا اللہ تعالیٰ نے عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں دعا قبول فرمائی دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا سے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا تلوار لڑکائے ہوئے نکلے کسی نے کہا اے عمر کہاں جا رہے ہو جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناؤزولہ قتل کرنے کو اس نے کہا میاں پہلے اپنے گھر کی حبر لو تیری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں یہ سنتے ہی اپنے بہنوئی کے مکان پر چلے گئے وہاں حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی تھی یہ تینوں آہستہ آہستہ سرہ تاہا پڑھ رہے ہیں آپ کے آنے پر ہموش ہو گئے آپ نے دریافت کیا کہ کیا پڑھ رہے تھے بہنوئی اور بہن نے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ بے دین ہو گئے ہو بہنوئی نے کہا تمہارا دین حق ہی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا نے گسے سے ایک تماشا مارا بہن چھرنے لگی تو اس کو ایک ایسا دکہ مارا کہ چوٹ لاکر زہمی ہوگی مو سے ہون جاری ہو گیا انہیں گسے سے کہا تمہارا دین سچا نہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ ہدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا کہا وہ کتاب مجھے دو میں بھی پڑھوں بہن نے کہا تم نجس ہو اس کتاب کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں پہلے گسل یا کم از کم وضو کر لو وضو کیا اور کتاب میں سورہ تاہا تھی پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے کہ آپ نے فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ بعض کہتے ہیں کہ گلے میں رسی باندھ کر لے گے ادھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حالت کی وہی نازل ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دامن اور تلوار پکڑ کر فرمایا کہ اے عمر کب تک خدا کے رسول کے ساتھ ہٹ درمی کرتے رہو گی یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انکہ عبداللہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود لائق نہیں سوان اللہ تعالی گے اور بے شک تو خدا کا بندہ اور رسول ہے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں آہر پہ میں بس یہ دولرنک کہوں گی اور اس کے پاس اجازت چاہتی ہوں اور جس کو ابراہیم نے مانگا اسے محمد کہتے ہیں اور جسے محمد نے مانگا اسے عمر بن حطاب کہتے ہیں جزاک اللہ خدا حافظ